یہ مکھے منتری یوگی عدیتنا جی کو آپ دیکھیں پوری دیش کی جنتہ ان کو چاہتی ہے یہاں تک کس قدر کہتے رہتے ہیں کہ اگر پرائیم منشٹر بنی مہدی جی کے بات تو یوگی عدیتنا جی ہوں پورے دیش کی جنتہ کا اگر آپ سروے کریں تو دیکھیں کس طرح سے دیش کی جنتہ یوگی عدیتنا جی سے خوش ہوتی ہے اور مسلم جنتہ بھی بڑا خوش ہوتی ہے آپ دیکھیں اتر پردیش کی جب چونہ ہوئے تو آٹھ پرسنڈ مسلم بھائیوں نے یوگی عدیتنا جی کو ووٹ دیا پورے بھارت دیش میں ہے ہی نہیں جیسا انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے نہ ہندو دیکھا نہ مسلم دیکھا کوئی بھی اگر جس نے برا غلط کام کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پر بلڈو در چلا اور چلنا بھی چاہیے اور چلے گا لیکن یہ ہار کا کارنی ہے یہ ہار جو ہے یہ اخیلیش نے اور کانگریس پارٹی کے جو یہ راحل گاندی ہیں انہوں نے اس قدر اپنا جنتا کو اتنی غریب جنتا بھولی بھالی جنتا انپڑ ہمارے کم پڑے لکھے لوگ ہیں اور ان کو بے وقوب بنا دیا اور کہا ان سے کہ ہم آپ کو ایک ایک لاکھ روپے دیں گے آٹھ اٹھ سال سالے آٹھ ہزار روپے ہر مہینے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈالیں گے پردھان منتری موڈی نے تیسری بار پردھان منتری بننے کی شپت لے لی ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ منترالے بھی ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں لیکن جو ایک وجہ سامنے آ رہی ہے یوپی کی ہار کی تو اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں یوگی آدیتینات کو بھی ٹھرایا جا رہا ہے اور ساتھ ایک آ جا رہا ہے کہ بی جے پی میں اندرونی کلہ چل رہی ہے اور کیا بی جے پی کی ہار کی وجہ یوپی میں ہو سکتی ہے اسی پر ہم چرچہ کرنے کے لیے آئے ہیں ناظر انساری جی اس وقت میرے ساتھ ہے سر آپ اتر پردیش سے ہی ہیں جہاں تک میں جانتی ہوں اتر پردیش میں یوگی آدیتینات کی سرکار ہے سرکار کیسی چل رہی ہے اور جس طریقے سے بری طریقے سے ہار ابھی اتر پردیش میں بی جے پی کی ہوئی ہے کیونکہ پچھلی بار چناؤوں میں جہاں ووٹ جو ہے ساٹھ پرتیشتے ابھی جو ہے بہت کم ہو گئے ہیں تو کیا وجہ رہی ہے اس کی جو یوگی آدیتینات کا پربھاو نہیں پڑا ہے بلڈوزر بابا کا پربھاو نہیں پڑا ہے اور سپا کو سیٹ زیادہ مل یوگی آدیتنات جی جو ہمارے مکھے منتری جی ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ سب کو لے کر کے چل رہے ہیں اور سارے ہندو مسلم سیکھ عیسائی یہودی پارسی سبھی لوگوں کو لے کر کے وہ چل رہے ہیں انہوں نے کہیں بھید بھاؤں نہیں کیا ہے اور ان سے دیش کی جنتہ بہت خوش ہے اور بڑا اچھا ان کو وہ مکھے منتری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مکھے منتری پورے بھارت دیش میں ہے ہی نہیں جیسا انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے نہ ہندو دیکھا نہ مسلم دیکھا کوئی بھی اگر جس نے برا غلط کام کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پر بلڈوزر چلا اور چلنا بھی چاہیے اور چلے گا لیکن یہ ہار کا کارنی ہے یہ ہار جو ہے یہ اخیلیش نے اور کانگریس پارٹی کے جو یہ راہل گاندی ہیں انہوں نے اس قدر اپنا جنتہ کو اتنی غریب جنتہ ہاں ان سے کہ ہم آپ کو ایک ایک لاکھ روپے دیں گے ہر مہینے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور دیکھیں کس طرح سے بولنا ہے ایسے چھچورے جیسے ہوتے ہیں جیسے لفنگے چھچورے لوگ ہوتے ہیں کہ کھٹا کھٹھا پٹھا 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 ان کو جاہلوں کو بولنا بھی نہیں آتا ان کو تمیز بھی نہیں ہے بولنے کی اور اس طرح سے کہہ گے غریب جنتہ بھولی بھالی کو کہ کھٹا 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 دیکھ لیجئے سماجبادی کے دفتروں پر جا کے دیکھیں کیسے لائن لگ رہی ہے وہ بھولی بھالی جنتہ آج جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ہمیں پیسہ دو اور یہاں تک کہ رو بھی رہے ہیں ان کو پدھلا ہمیں پیسہ نہیں ملے گا اب وہ رو رہے ہیں اور بڑا ان کو دکھ ہے کہ کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹے ہم نے کم کر دی کیسے کم ہو گئی وہ گمراہ ہو گئے ان کو بے اوقوب بنا دیا گیا بھولی بھالی جنتہ کو انہوں نے بڑا تھگ لیا آپ ایسا سمجھے جیسے کیجلی وال تھگی جیسے دلی میں اس نے شراب کے گھوٹا لے کیے اس نے سب کو بے اوقوب بنایا بجلی فری پانی فری شکشہ فری سارے فری فری کہہ کہہ کہ کچھ بھی کام نہیں کیا اور وہی کام انہوں نے اتر پردیش میں کرا اور ایسا نہیں کہ ہماری سیٹے کم ہوئی آپ دیکھیں اڑیسا میں دیکھ لیجئے بہون مز سے ہمارے ساری سیٹے آئی ہیں آپ گجرات میں دیکھ لیجئے ہماری ساری سیٹے آئی ہیں آپ مدھے پردیش میں دیکھ لیجئے ہماری ساری سیٹے آئی ہیں ایک اتر پردیش کی بھولی بھالی جنتہ ان کے بہکائیں میں آ گئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے آپ کہہ رہے کہ اتر پردیش کی جنتہ جو ہے راہل گاندی سپا کے اخلیش یادت کی کہنے میں آ گئی لیکن کیا جنتہ کہیں نہ کہیں نراج تھی یوگی آدیتیانات نے کیونکہ بلڈوزر کا جو کہہر لوگ بتا رہے ہیں کہ بینا کسی کاروائی کے بلڈوزر چلا دیا کیا ہو سکتا ہے اس کا پرباب پڑا ہو جو لوگ ناکھوش تھے یوگی آدیتیانات سے یوہا جو ہے اتر پردیش کے وہ ناکھوش بتایا جا رہے تھے جو سپا کی طرف چلے گئے نوکری نہ ملنے کے کارن جو ایکشن نہیں لیا گیا سرکاری نوکری نہیں نکالی ہے جو پرکشائیں ہوتی تھی اس میں جس طریقے سے نکل ہو رہی تھی اور پرچیاں نکل رہی تھی کیا یہ سب نرازگی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہیں کچھ نہیں ہوا اگر کچھ کمی کہیں ہوتی ہے تو وہ آدھیکاریوں کی وجہ سے کمی ہوتی ہے وہاں مکھے منتری جی کی وجہ سے کمی نہیں ہے اگر آپ اگر پیپروں کو لے کر کے اگر بات کریں تو وہ تو پریشاتسان اپنا کام کر رہا ہے وہاں تو اپنا یوگی آدیتنا جیس میں کیا ہو تو آدھیکاریوں نے جو گڑھوڑ کری ہے اس کو صدارنے کا وہ کام کر رہے ہیں یہ مکھے منتری یوگی آدیتنا جی کو آپ دیکھیں پوری دیش کی جنتہ ان کو چاہتی ہے یہاں تک کس قدر کہتے رہتے ہیں کہ اگر پرائیم میریشٹر بنی مہدی جی کے بعد تو یوگی آدیتنا جی ہوں پورے دیش کی جنتہ کا اگر آپ سروے کریں تو دیکھیں کس طرح سے دیش کی جنتہ یوگی آدیتنا جیسے خوش ہوتی ہے اور مسلم جنتہ بھی بڑا خوش ہوتی ہے آپ دیکھیں اتر پردیش کی جب چنا ہوئے تو آٹھ پرسنڈ مسلم بھائیوں نے یوگی آدیتنا جی کو ووٹ دیا ان کے کام پر ووٹ دیا اب تو بہکائے میں جو جنتہ آگئی ہے بھولی بھالی جیسے بڑا پشتہ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرا اور اب جا جا کے جب راہل گاندی کے گھر پر لائن لگ رہی ہے اور سماج بادی پارٹی اخیلی زیادہوں کے گھر جا کے لائن لگ رہی ہے اور وہ ہماری مسلم بہنے بھی اور ہندو بہنے بھی سب جا جا کر رہے ہیں لاؤ پیسہ دے نہیں رہے ارے میں تو کہنا چاہتا ہوں اور ایسے تھگی لوگوں سے میں سماج بادی پارٹی سے اخیلیش سے اور راہل گاندی تھگی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت کرو دیش کی جنتہ کے ساتھ ایسا مت کرو اور میں دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساری ہماری بہنیں جو آج آنسوہ سے روہ رہی ہیں ساری ہماری بہنیں کانگرے سرکار کے دفتروں پہ جائیں سماج بادی پارٹی کے دفتروں پہ جائیں اور ان سے مانگے اپنا حق کہ لائیے ہم نے آپ کو جتایا اور اتنی سٹے ہم نے آپ کی بڑھائی ہے وہ کہاں ہے ہمارے ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینہ اور اس میں ہم اپنی بہنوں کا اس میں ساتھ دیں گے پوری بھاردی جنتہ پارٹی ان کے بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان تھگیوں کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو بھولی بھالی جنتہ ان کو بہکائے میں آ کر کے اور انہوں نے ووٹ دے دیا اور ایسا نہیں ہے کہ یوگی عدیت ناج جی نے بلڈوزہ بلڈوزہ سے سب کچھ آئیں نیائے ہونا چاہیے خانون پہ سب چلنے چاہیے تو یہ سارے گھوراج ہو گئے تھے کہ آرہی یوپی میں اتر پردیش میں آٹھ پرسنٹ ووٹ مسلموں نے دے دیا کہیں ایسا نو ہنڈیٹ پرسنٹ اور یقینا اگر یہ اس طرح کے لالش نہ دیتے اور یہ دیش کی بھولی بھالی جنتہ کو غریب جنتہ کو بے اوقوف نہیں بناتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہندو مسلم بھائی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی ووٹ دینے والا تھا کمل کے پھول کو ہی کھرانے والا تھا پیسے کے چکر میں دیکھتے ہیں اور دیش کی جنتہ بھولی بھالی ہے نہ سمجھے تھوڑا اور ان کو لگا کی ساڑھے آٹھ ہزار روپہ مہینہ وہ آتے رہیں گے اور ہر مہینے آتے رہیں گے تو کچھ بھلا ہو جائے گا بہنوں کا وہ اس لیے اس طرح سے ہو گیا اور ان کو نہیں میں تو کہنے چاہتا ہوں سبریم کورٹ سے اور بھارت سرکار سے کہ ایسے جو لالش دیں دیش کی جنتہ کو گمراہ کریں اور دیش کی جنتہ کو رولائیں اور ہماری بہنوں کو اور ہندو مسلم بہنوں کو رولائیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہونی چاہیے اور دیش کی جنتہ کو میں تو قاس طور سے جو ہماری بہنیں ہیں ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب آواز اٹھائیے اور ان کے راہل گاندی کے کوٹھی پر راہل گاندی کے کاریالے پر کانگریس پارٹی کے کاریالے پر سماج وادی پارٹی کے کاریالے پر اخیلیش یادوں کے گھر پر اور ان تھگیے جتنے بھی اکھٹے ہو کر کے یہ چناؤ لڑے اور اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں اور اس کا ایک فرق اور بھی پڑا وہ فرق یہ پڑا کہ یہ ساری پارٹیاں ایک ہو گئیں اور ایک ہو کر کے وہ کیجری وال کہہ رہا ہے آپ کانگریس کو ووٹ دیجئے راہل گاندی کہہ رہا ہے آپ آم آدمی پارٹی کو ووٹ دیجئے اور اسی طرح سے یہ سارے گھڑ بندن میں ہو کر کے انہوں نے ایک طرف لڑائی لڑی لیکن 56 انچ کا سینہ ہمارے نریندر موڈی جی کا ارے پھر بھی 240 سٹے لے کر آئے ہیں اور 230-33 سٹے لے کر ہم سرکار بنالے نتیش کمار کو اپنا اتنا ان کو بیچاروں کو برا بلا کہا ٹھیک ہے وہ دل بدل ہوئے اور وقت کے حساب سے ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تو ان کو ارے بھائی چلو ان کو بڑے طرح طرح ان کا مزاق اڑا گیا اگر یہ نتیش کمار کو بھی لے جائیں سرکار تو پھر بھی بن رہی ہے 296 ہماری سیڑے ہیں 273 سرکار بن رہی ہے اور یہ 232 سرکار کہاں سے بناتے اور دیش کی جنتہ کو ارے ہم سرکار بنا رہے ہیں ہم سرکار بنا رہے ہیں آئیے نتیش کمار جی آئیے اپنے چندر بابو نائیڈو جی ارے سب کو کیسے بلا رہے ہیں کتنے بشر بغیرہ یہ ان کو تو میں کہتا ہوں ٹھگیے جیسے ٹھگ لیا آج دیش کی جنتہ کو انہوں نے اور سٹے کم کارا دی بھارتی جنتہ پارٹی یہ کم ہونے والی نہیں تھی اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کہ ہی بول بالا ہے 240 سٹے یعنی 296 انڈیا کی سٹے ہیں اور ان کی انڈیا کی ملا کر کے 222 سٹے ہیں سٹے تو بڑی ہے کانگریز کی سٹ بڑھ گئی ہے اور پورا انڈیا گھڑ بندن کی سٹ بڑی ہے تو لگتا ہے کہ موڈی کی پاور کچھ کم ہوگی ان کی سٹ آنے پر جب بھی صدر میں کچھ بھی کاروائی ہوگی تو سب کی پرمیشن تو لینی ہوتی ہے سب کا فیصلہ جاننا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ موڈی کی پاور کچھ کم ہوگی ہے موڈی جی شاندار لیڈر ہے اور انہوں نے دیش اور دنیا سب کو دیکھا ہے انہوں نے یہاں تک کے وپکشی پارٹیوں نے کیسے بیوکوب بنایا کہ مسلم اور ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کر کر کے آپ دیکھو ایسے ہی دیش کے پردھان منتری نریاندار موڈی جی جنہوں نے دیش میں جی ٹوانٹی کر کے اور سارے ہندو مسلم سارے راشپتی ہمارے دیش میں تھے پرائیم منیشٹر بغیرہ سب اور ان سے بیجنس پہ سائن ہوئے کرے اور ایسا پردھان منتری نریاندار موڈی جیسا پردھان منتری نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا ارے پانچ بار تو مکھی منتری رہے اور تین بار آپ پردھان منتری بن گئے اور اب انڈیا نے فل پرمیشن دے دی کہ موڈی جی آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے پردھان منتری جو آپ کریں گے آپ ہی کریں گے آپ اچھا کریں گے آپ دیش کا بھلا کریں گے آپ دیش کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سیوہ کوئی نہیں آئے گا سارا وکاس آپ پردھان منتری نریاندار موڈی جی کریں گے اس لئے ان میں کوئی پھوٹ پڑھنے والی نہیں ہے اور یہ ساری وپکشی پارٹی آپ بڑے چھچورے لفنگے بدتمیز تھگیے اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بہت زبردست ان کو سزا ایسی ملنی چاہیے دیش کی جنتہ آپ دیکھئے گا آپ دیش کی جنتہ سمجھ گئی ان تھگیوں کو ووٹ نہیں دینا ان جھوٹ بولنے والے تھگیوں کو ووٹ نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دے گی دیش کی جنتہ دے گی اگر تو پردھان منتری نرندر موڈی جی اور یوگی عدیتینات جی کا ہی بول بالا ہوگا یوگی عدیتینات کا بول بالا ہے ٹھیک ہے آ یودھیا میں جو ہے ووٹ نہیں ملے ایسا کیا ہوا رام مندر کے نام پر بہت زیادہ پرچار ہو رہا تھا رام مندر بنایا بی جی پی نے پورا کام بی جی پی کی طرف سے ہندو توو کی طرف سے یوگی عدیتینات کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو چلو مسلموں کے ووٹ نہ آئے سمجھ جاتا ہے لیکن ہندووں کے ووٹ کیوں نہیں ہے جو کام پردھان منتری نرندر موڈی جی نے سناتنیوں کے لیے کیا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا سارے ہندو مسلم بھائی سب نے مل کر کے اس کو ایسیپٹ کیا کہ یہاں مندر بنے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہا انہوں نے اپنا جو جھوٹ بول بول کر کے ہم اتنے پیسے دیں گے ایک لاکھ روپے دیں گے آٹھ ہزار روپے دیں گے بجلی فری پانی فری سارا فری فری کر کے انہوں نے دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا ہے اور وہی وہاں ایوڈیا میں بھی پرباہو پڑا اب آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے ٹائم میں آپ دیکھے گا کیسے پرچم لے جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا ان ٹھگیوں کی ساری باتچی ساری جنتہ دیش کی سمجھ گئی ہے اب ان کو ووٹ ملنے والا نہیں ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ٹھکتے ہیں انہوں نے ایوڈیا جیسے جگہ میں جو ہمارے سناتنی بھائی جن کے لیے تر بڑا کام کیا دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے اور سارے بہت خوش تھے ہم نے پورا دیش دیکھا پورا دیش بڑا جیشن منا رہا تھا اور سارے ملکے جیشن منا رہا تھے ہندو مسلم بھائی کے بھائی چلو کوئی نے دھارمک جگہ ہے پوجا پارٹ کی جگہ ہے مندروں یا مسجدوں سب ایک ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ایسیپٹ کیا ان لوگوں کو ڈر تھا کیا رہی یہ ایک کیسے ہو گئے سارے ہندو مسلم بھائی یہ سارے ایک کیسے ہو گئے ان میں پھوٹ ڈالو اور وہ انہوں نے بڑی کوشش کی بڑی نفرت جب کچھ نہیں چلا تو انہوں نے لالچ چلا دیا کہ ہم آپ کو سارے آٹھ ہزار روپہ مہینہ آپ کے اکاؤڈ میں ڈالتے رہیں گے اکھٹا کر تھپا تھپ تھپا تھپ پتہ نہیں کس طرح ان کی لینگویج جاہل ہوں گی پڑے لیکے ہے بھی یا نہیں ان کی ڈگری بھی چیک کری جائے کہ کئی فرضی تو نہیں ہے بہت بہت دنیواد آپ کا یہ تھے ہمارے سارت ناصر جین انہیں صاف طور پر کہا ہے کہ جس طریقے سے بھی پکشی دلوں نے خاص کر کے یو پی میں لالچ دینے کا کام جو جنتہ کو کیا ہے وہی بی جے پی کے لیے تھوڑی جو ہے لاؤس میں ثابت ہو گئی ہے لیکن یوگی عدیتینات ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور سارے منتریوں سے مل رہے ہیں اور ملنے کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے اور کیسے آگے یو پی میں کام آگے بڑھایا جائے اس پر چرچہ ہو رہی ہے تو آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ مکہ منتری یوگی عدیتینات اپنے جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں یا نہیں کیمرے پرسن شیمم کے ساتھ میں مانی شہر ہیڈ لائن سنڈیا